ہلو دوستو پھر سے آ گیا ہوں مائنڈ کافٹ کے لئے تو آج میں نیچے جاتا ہوں اپنا انیمیٹیڈ لاوہ فارم دیکھنے کی صحیح چل رہا ہے کی نہیں تو میں نیچے جا کے دیکھنا ہوں وہ آرام سے صحیح سے چل رہا ہے ایک اچھے کام کی شروعات کرتے ہیں چلو ویڈیو کی سٹارٹنگ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو آپ نے جلی سے اس چومو کو ٹو 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 ٹریڈر کو اور اس کی لیڈ بھی لے لیں اس کے لامہ کو بھی مار دیا ویسے لامہ ہمیں رکھنے چاہیے تھے پھر اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے اٹھائیں گے کیسے لامہ کو گدھے ودھے ہوتے تب بھی سہی تو ہم جاتے ہیں گھر کے ادھر سائیڈ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر ایک ملے ہے جس میں کی ایک بروینگ شنڈ پڑا ہوا ہے تاکہ ہم پوشن ووشن بنا سکیں ابھی نیدر میں تو بہت مشکل ہے جانا کیونکہ ہمارا نیدر سپان پنٹ بہت بری جگہ سپان ہوگا ہے وہاں پر جانا ہی بڑا مشکل ہے اور دور دور تک کوئی نیدر پورٹ ریسٹ نہیں ہے تو کیا ہی کریں تو ہم جاتے ہیں اس ویلیج کو دھونڈنے کہ یہ ویلیج مل جائے گا اور رات بھی ہونے رکھتی ہے یہ تو کوئی آرمر و آرمر پہن کے نہیں آتا کہتا ہے کہ مروں گا تو آرام سے آرمر کھر پہی ہے آرام سے کوئی چیز گواہی نہیں جائی میں تو اپنا پورا آرمر پہن کے آتا ہوں اور یہ پھلا اپنا پورا آرمر پہن کے نہیں آتا ہے پتہ نہیں کہ وہ خالی ملیم بنا رکھا ہے تو ہم جائے سائیڈ آ جاتے ہیں اور یہاں پر سمدری سمدری ہوتا ہے سامنے کی طرف ایک اور آئی لینڈ ہوتا ہے شاید سیف اور یہاں پر گھڑے گھڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں اب رات ہونے رکھتی ہے تو یہاں پر مابز بھی سپان ہونے رکھتے ہیں خالی ملی کے تو میں نیچے اترتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ایک بوٹ بوٹ بنا دیتے ہیں پھر یہاں سے چلتے ہیں اور یہ زومبی بھی لیزر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور یہ سپائیڈر پتہ نہیں کہاں سے سپان ہو گیا خود تو میرے پاس ایکس تو تھی تو میں نے جلی کا یہ پیڑ کھوتے ہیں اور یہاں سے جلی سے گرافٹنگ ٹیبل اور بوٹ بنا کے نکلتے ہیں کیونکہ یہاں پر جاؤ دینے نہیں رکھ سکتے کیونکہ بہت سارے مابز سپان ہو رہے تھے اب ہم یہاں پر اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور نیچے وہ ڈراؤنڈ ہون رہا ہوتا ہے اسے شاید ڈراؤنڈ مار رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ ڈراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں چلاؤں گا بوٹ تو میں کہتا ہوں چلو کوئی بات نہیں تو میں ہتر جاتا ہوں اسے بوٹ دے جاتا ہوں اور میں پیچھے بیٹھ کر رہا ہم سے چلنے لگتے ہیں ہم لوگ یہاں سے اور چل جلتے ہیں یہاں پر پہنچتے ہیں ہم جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی بھول جاتا ہے ویلیج جانے کا راستہ میں کہتا ہوں ایسا انسان ہے تو ویلیج جانے کا راستہ ہی بھولیا ہے تو ہم یہاں پر آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں پر تھوڑا ایک فلور اسپلور کرتے ہیں اور یہاں پر ایک گریپر آ رہا ہوتا ہے باغل کہیں کا میرے پاس ایک ناک بیک ٹو والی سورڈ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اسے اڑا اڑا کے مارے گی ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس جاتا ہی یہ پھٹ جاتا ہے پھر میرے لیے ڈیمج نہیں پڑتا پتہ نہیں کیسے اور میں یہاں جاتا ہوں یہ کوئل والمائن کرنے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر ڈائمنڈ سے زیادہ کوئل کی شوٹ ہے جائے اور یہاں پر ہم نے پک ایکس بنا لی کیونکہ ہماری پک ایکس ٹوڈ گئی تھی اور اس لیے ہم یہاں سے کرافٹنگ ٹیبل اٹھاتے ہیں اور اس طرف آتے ہیں تھوڑا آئیلینڈ کے آگے کی طرف یہاں پر آکے ہمیں دیکھتی ہے یہ جیگنٹک کیو جو کہ بہت بڑی ہوتی ہے اور اگر میں اپنا رینڈر ڈسٹینس بڑھاتا تو میرے لیے کچھ کیوی کیو دیکھتی ہے یہ اتنی بڑی ہوتی ہے کچھ کامت یہاں کہ ہمارے لیے کورڈینٹس پتہ ہیں تو ہماراں سے آ سکتے ہیں یہاں پر واپس تو میں کہتا ہوں یہاں پر سے ابھی تو چلو ابھی ہمارے پاس سامان نہیں ہے یہ لوٹنے کے لیے تو میں سور مار دیتا ہوں پتہ نہیں کیوں کھالی مولی میں سور مار دیا تو پھر میں کہتا ہوں چلو یہ آئلینڈ تھوڑا چھانوان مار دے ہیں اور میں ایدھر سائٹ جانے لگتا ہوں آئیلنڈ کے اور یہ گاہی بھی مار دیتا ہوں پتہ نہیں کیوں کالیمونی وہ گاہے بھائے گاہے سوگر مار رہا ہوں اور یہاں جلتے ہیں ہم جلدی سے اور یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر مار ٹک جاتا ہوں یہاں پیڑی پیڑ ہوتے بہت سارے تو یہاں پر یہ آئیلنڈ ختم ہو جاتا ہے یہ کافی جوٹا آئیلنڈ ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیوں اور یہاں پر ہم نے جائے تر دیکھا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے آئیلنڈ ہیں زیادہ اور یہاں پر جائے تر آئیلنڈ ہی آئیلنڈ ہیں اور ہم وہی پر رکھتے ہیں زیادہ تر کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ ایک آئیلنڈ والا مائپ ہے اور یہاں پر ہم بہت دیر تک دیکھتے ہیں یہ در در لیکن کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں سے جلی سے نکلو اور ہم جلی سے یہاں سے نکل کے گھر پہ پاستے ہیں اور گھر پہ آنے کے بعد سیدھے ہم اپنی اندر والی نیچے والی کیے میں جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میرے دوست کی وہاں پر ڈریپ سٹون ہے لگے ہوئے پر مجھے ہاتھ تک نہیں ملے اسے پاس ڈریپ سٹون مل گئتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کدھر ہے اس سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے ادھر سائٹ جانا ہے اور وہ کہتا ہے اس کے آگے لیکن اس کے آگے تو بند ہوتا ہے تو وہ ادھر سائٹ ہوتی ہے اصلی بات تو تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں یہاں پر ڈریپ سٹون لگا ہے اور میں اتنے ٹائم سے کیا کر رہا تھا پتہ نہیں کیا اور یہاں پر تو میں سٹارٹنگ میں ہی آگیا تھا بلکل اور یہاں پر میں اور ڈریپ سٹون دیکھنے کوش کرتا ہوں لیکن یہاں پر مجھے دکھتا نہیں ہے نیچے اور کوئی ڈریپ سٹون ہی نہیں ہوتا ہے تو میں جلی سے یہاں ٹارچز اور چیز بناتا ہوں اور یہاں پر لائٹ وائٹ کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے تو یہاں لائٹنگ وائٹنگ کرنے کے بعد میں یہاں دلدہ دیکھتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس اپ ڈیٹ میں ریڈ سٹون جلنے لگتا ہے بینہ کسی انٹرفیرنس کے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور پھر میں کہتا ہوں یہاں پر نیچے نہیں ہے تو اوپر ہوگا چاہت تو اوپر دیکھتا ہوں وہاں پر تین چار مجھے ڈریپ سٹون دیکھتے ہیں تو میں جلی سے یہاں سے اوپر کے لئے بناتا ہوں اور یہ چاروں کے چاروں ڈریپ سٹون توڑ لیتا ہوں تھا کہ یہ تھوڑا بہت تو ہو جائے ہمیں پوشن بنانے کے لئے انیمیٹڈ پوشن کیونکہ ہمیں پوشن کی بہت زیادہ ضرورت پڑھنے والی ہے بعد میں نیدر میں جب ہم جائیں گے اسی لئے ہم بروئنگ سٹینڈ لینے گئتے وہاں پر بلیج میں لیکن بلیج ہمیں ملائی نہیں وہ بھول گیا ٹھیک ہے تو اس لئے ہمارے لئے گروئنگ سٹینڈ چاہیں گے تاکہ ہم پوشن بنانا سکیں اور آرام سے نیدر میں جا سکیں بینہ کسی جھول جال کے اور انلیمٹیڈ پوشن فارم تو ہم بنائی سکتے ہیں اس میں آرام سے تو یہاں پر میں تھوڑا اور ایکسپلور کرتا ہوں یہاں دیکھتا ہوں کہ یہی ڈائمنڈ وائمنڈ دیکھ جائے تو یہاں پر میں ادھر آتا ہوں یہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے اور پھر میں ادھر آ جاتا ہوں یہاں پر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے اور پھر میں ادھر دیکھتا ہوں کہ وہاں سے ایک زومبی آ رہا ہے اور یہ بھی وہیں سے جوڑتی ہے اسی کیٹ سے تو میں ایسے مارتا ہوں زومبی کو جلی سے اور یہ زومبی بھی مارنے کے بعد میلی دیکھتے ہیں ڈائمنڈز جو کی بالکل میرے سامنے تھے اور اتنے ٹائم سے ہم نے نکالے ہی نہیں یہاں سے ڈائیمنڈ تو میں جللی سے یہاں پر بیلڈ کرتا ہوں اور میرے پاس پاس ڈریپس ٹون ہوتے ہیں نام سے اور وہاں سے ایک اور زومبی آ رہا ہوتا ہے پگلا تو یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر جللی سے سوڈ مارتے ہیں جاوہ ورزن میں ویسے تو ہماری ایکس زیادہ پاور فول ہوتی ہے لیکن بیڈروک ورزن میں ہماری سوڈ زیادہ پاور فول ہوتی ہے تو یہاں پر میلی ڈائیمنڈ دکھتے ہیں اور میں جللی سے انہیں مائن کر لیتا ہوں بڑی خوشی کے ساتھ مجھے تو ایسے فورچون کی بک چاہیے فورچون کی بک مل جائے یا پھر کچھ اور مل جائے بڑی آئی رہے گا تو یہاں پر میں پاس اکر پاس ڈائیمنڈ مائن کر لیتا ہوں اور یہاں سے جللی سے اتھرتے ہیں یہ بھی نیچے آ جاتا ہے اور یہاں پر مائن مائن کر لے رکھتا ہے اور یہ کیف تو یہاں پر بڑی آرام سے آپ کھو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر سب بڑک ایک جیسی لگتے ہیں تو یہاں پر کوائیڈینٹ یہاں تک کافی زیادہ ضروری ہے اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جللی سے ہم نائٹ ویجن کا بھی پوچن منا لیں گے اور یہاں پر آرام سے آ سکتے ہیں بینہ کسی جھنجٹ کے اور میں لیے جاؤ بھی سامان اومان ملتا ہے میں اپنا چیسٹ میں ڈال دیتا ہوں اپنا مین والا چیسٹ جہاں پر ہمارے کام کا سامان پڑھا رہتا ہے اور میرا دوست بھی نیچے سے کافی سارے آئرین انگٹ لے کے آتا ہے تو میں جللی سے اس سے کولٹرن بنا لیتا ہوں اور یہاں پر جللی سے انلیمٹیڈ پوچن فارم بنا رہے تھے پہلے اپیسوڈ میں ہمیں ایک پریجر ملا تھا جس میں ہمیں دو تین طریقے تین پوچن ملے تھے دو تو ہمارے ریجنریشن کے تھے اور ایک ہمارا وارٹر بریدن کا تھا تو ہم کہتے ہیں وہی تین دے ریکھنا یہاں اور یہ چھت کھوٹ دیتے ہیں اور چھت میں پانی لگا دیتے ہیں جللی سے جس سے یہاں پر ایک سومن پول بن جاتا ہے کالے مولی کا اور جو کہ ہمیں چغہیے بھی نہیں ہوتا ہے تب بھی یہاں پر ایک سومن پول بن جاتا ہے دیکھن یہاں پر تہلیہ ہمار مار کے ہم آگے جاتے ہیں اور یہ گلاس کو لگاتے ہیں جلی سے کہ یہاں پر پانی آتا ہے رہ گا اور یہ گھر ہمارے لئے سونین پول مناتا رہے گا اور اب بعد میں پہنچا بھی لگانا پڑے گا یہاں پر تو یہاں پر ہم جللی سے ڈریپ سٹون لگا دیتے ہیں اور ہمارے کولڈرن پلیس کر دیتے ہیں جللی سے اور میں اپنے تینوں کے تینوں پوزشن جللی سے لے کے آتا ہوں چیسٹ میں سے اور تینوں کے تینوں پوزشن لا کے یہاں پر تینوں کولڈرن میں بڑھ دیتا ہوں اور یہ تھوڑی جیر بعد پورے بڑھ جائیں گے کولڈرن اور رام سے ہم ان سے پوزشن لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں جللی سے ہمیں نیدر چلنا چاہیے کیونکہ ہم نیدر بہت ٹائم سے نہیں گئے تو ہم آلی بڑا گھٹی ایسا نیدر ملتا ہے یہ جگہ تو بہت بری ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے سلائم کی طرح ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں ارے کیا کہتے ہیں میگما کیو سپاون ہوتے رہتے ہیں میلی سامنے ایک ٹرائنگل لکھ رہا ہے اور میں وہ ٹرائنگل دیکھنے کو بات کہتا ہوں یہ ٹرائنگل کہیں ایلومیناٹی کا تو نہیں لیکن کیا ہی ہوگا یہاں پر بہت سارے میگما کیو بھی سپاون ہوتے رکھتے ہیں جیسی ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر گھاس چاچا بھی ہوتنے رکھتے ہیں سپاون تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں میں کراؤچ کر کے بیٹھتا ہوں اور یہاں پر تھوڑی سی ہم جگہ بنا رہتے ہیں جیسے گھاس چچا ہمارے گھر کو نہ تھوڑ پائیں اور یہاں پر جگہ بنانے کے بعد ہمارا ہم سے یہاں پر ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور پیچھے سائیڈ بھی ایک جگہ بنانے کی سوچتے ہیں کہ جگہ بنانے آئے گھاس چچا یہاں پر سپاون ہو جاتا ہے اور یہاں پر پھوڑا پھاڑی چارڈو کر دیتا ہے اس لئے تو یہ جروری ہے یہ جگہ بننا ہی ہے ہمارا وہی نیذر پورٹل ہی توڑ دے گا اور میں جب بھی نیذر پورٹل آؤں تو رہا ہم سے یہاں پر ایک فلنٹ این سٹیل لے کے آنا چاہیے تھاکہ یہ گھاس چچا جب بھی ہمارا نیذر پورٹل توڑ دے ہم جلی سے فلنٹ این سٹیل سے واپس لائٹ اپ کر لے اپنا نیذر پورٹل اور میں اس سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ کب بال پھے گے گا اور میں کب اس کی بال اس کو واپس پھے گوں گا اور یہ پیچھے میکمہ کی بات ہے بچورت اور یہاں پر وہ گھاسٹو اٹیک کر دیتا ہے چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو تو ان دون زبچ بچا کے میں جلدی سے اندر آتا ہوں پھر یہ مجھے مار نہ دیں اور یہاں میکمہ کیوپ تو میچ چھت کے اوپر ہی چڑھ جاتا ہے پاگل کہیں کا اور میں کیا ہی کر سکتا ہوں اس کا اور مجھے بھی میکمہ کریم چاہیئے تھی ٹاکہ ہم فائر ریسٹنس کا پوشن منا سکیں اور میرا دوست نیچے کے لئے خدا ہی کرتا ہے تاکہ ہم مائننگ پر جا سکیں اور میں جلدی سے اس میکمہ کیوپ کو اپنے پیچھے لور کرتا ہوں اور یہ لور کرتے کرتے میرے پاس آئی جاتا ہے اور میں جیسے اسے مارتا ہوں یہ بھی میری چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے دوبارہ پاگل کہیں کا یہ مرنے کا اتنا چوک ہے تو میرے سامنے آئے پاگل کہیں اور یہ چھت کے اوپر سے نکل جاتا ہے تو میرا دوست جو مائن کھوڑ رہا ہوتا ہے میں بھی اسی میں آ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کی کیسی مائن کھوڑ رکھئے اس نے اور نیچے وہ بھی دھوٹ جرواز لاوہ میں گھوڑ جاتا ہے لیکن وہ بچ جاتا ہوں اوپر نکال آتا ہے جلدی سے لاوہ میں سے اور یہاں سے جلدی سے اوپر چڑھتے ہیں اور اوپر آ جاتے ہیں یہاں پر سے یہاں پر ہم نے سیدھے جوین کر دیا ہے جوین کر دوں گا ابھی نہیں کیا ہے ابھی یہاں پر جلدی سے یہ کھوڑ دیتا ہوں اور ان کی سوٹ پتہ نہیں میرے ہاتھ میں کیسے آئی لیکن آگئی اور میں جلدی سے کھوڑتا ہوں یہ جگہ اور آپ کو ملتا ہوں یہ جگہ بنانے کے بعد اور یہ میں نے بنا دیا ہے اپنی مائن میں جانے کا راستہ سیدھے کی سیدھے اور ادھر سائیڈ میں ہم نے ایک جگہ بنا لی ہے چھوٹی سی صحیح لگ رہی ہے بلکل نیذر کی اسٹائل کی اور یہاں سے ہم سیدھے اپنی مائن میں جا سکتے ہیں کھوڑائی کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں پر ہم ارام سے کوڑز بارڈز بھی مائن کر سکتے ہیں جسے ہمیں ایکس بھی مل جائی ہے اچھی کاسی اور یہاں پر ہم یہ لاوہ ہوا بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں بہت سار لاوہ ہوتا ہے اور یہ ہم مشروم لے رہتے ہیں یہاں سے اور یہ ہم نے جاتا ہے ڈائٹ اور کوبل سٹون سے بنایا جائے تو یہاں پر اور میں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ ہو تو ہو اور یہ بریج کر رہا ہوتا دوسری طرف اور اس کو اوپر ایک گھاسٹ اٹیک کر دیتا ہے اور پھر میں یہ آگی بند کر رہا ہوتا ہوں میرے اوپر یہ بھی گھاسٹ اٹیک کر دیتا ہے گھاسٹ نہیں یہ پھر سے چھراند آ گیا ایک اور یہ میگما کیوں بھی در آتا ہے اور یہ بھی چھت پہ چڑ جاتا ہے پاگل کہیں کا پتہ نہیں سا ہے کہ سارے ہاں چھت پہ چلنے جاتے ہیں پاگل تو میں خود دیتا ہوں اچھت اور اس کے اوپر ایک اور گھاسٹ اٹیک کر دیتا ہے اور وہ گاہ بجاتا جلسے اٹیک کرنے کے بعد اور میں یہاں پر آگ بارک جابلیں بجاتا ہوں یہاں پر آگ بارک بجانے کے بعد میں دوسری سارل جاتا ہوں اور وہاں پر بھی ایک گھاسٹ ہوتا ہے جو کہ یہ بالکل میرے صاحب نے سپان ہوتا ہے اور یہاں پر میرے اوپر اٹیک کرتا ہے یہ ایک بار میں اس کے بال پر بھوزہ تو مارتا ہوں لیکن یہ واپس نہیں جاتی بتانی کیوں تو میں ادھر آ جاتا ہوں جللی سے چھپنے کے لیے کیونکہ گھاشٹ ڈائٹ وارڈ نہیں توڑ سکتے ہیں یہ صرف اور صرف نیادر ہے کہ توڑ سکتے ہیں اور پھر میں کہتا ہوں اب چھوڑ تو تو میں جللی سے اسے واپس بھیجتا ہوں اور اس کو پھوڑ دیتا ہوں اسی کی بال سے اب اسٹارٹک میں ہم نے اچھے کام سے کری تھی اب آخر بھی ہم اچھی کام سے کریں گے اس کو اس بچ صورت کو ہم ادھر بھی پھر سے مار دیتے ہیں اور یہ مر گیا اور اسی کے ساتھ ہم جللی سے آپ سے بائے بائے کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا آٹو مرگ